میں بجٹری الوکیشن میں ایک دو منٹ لوں گا اس پر بولنے سے پور بے ایک بات کہوں گا کہ ڈر اور خوف کی اس ماحول نے اس دیش میں جو میں نے جھجک کی بات کی عبدالوحاب صاحب کی وہ جھجک جو میں نے کہا کی وہ میں اپنے سٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں مشکل حالات سے آتے ہیں پی ایز ڈی کے لیے میرے پاس سبجک دیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ سبجک کچھ اور دینا چاہتے ہیں لیکن چنتے ہیں ایسا وشہ جو ان کے حساب سے ان کے مسلم نیس کو بچا لے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نا میں تقریباً میرے اندر بیس پی ایز ڈی ہوئی ہے اور یہ پہلے نہیں میں آگرہ کروں گا پلیز پلیز ہاتھ جوڑ کے بینٹی کچھ آنبھاو سا جاتا ہوں بیس پی ایز ڈی ہوئی ہے آج پچھلے سات آٹھ ورشوں میں دیکھتا ہوں کہ مشکل حالات سے آ رہے ہو کس پات پہ پی ایز ڈی کرنی ہے ڈل لیک کے ایکالوجی پہ پھرے صاحب پھر بات کرتا ہوں سر لگا کی یہاں سیلیکٹ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ سبجیکٹ سر یہ کیوں ہوا ہے ہم نے پورے کے پورے ایکو سسٹم میں اتنا زہر بھڑ دیا ہے زہریلی ہوا پہلے تو ان کو نقصان کرتی ہے جس کے لیے آپ نے ہوا چھوڑی ہے لیکن سر ہوا وطن کی سرحد کو نہیں دیکھتی ہے دھرموں کی سرحد کو نہیں دیکھتی ہے وہ زہری دھر بھی لوٹ کے آ رہا ہے اور وہ زہر جب آتا ہے نسر سب کچھ چھت وچھت کر کے ابھی میں نے حال میں دیکھا پردھان منطری جی نے چنتہ وقت کی پردھان منطری جی نے چنتہ وقت کی ہمارے سپریم کورٹ نے چنتہ وقت کی یہ کیوں ہرا اس دیش میں شام سے نمائس چلتی ہے ٹیلیویجن چینلز پہ ہندو مسلمان انڈیا پاکستان یہاں ہمارا سوال روٹی کا ہے روزگار کا ہے کیوں پردھان منطری جی سلوگن دیتے ہیں وہ سلوگن کیا اس کے ساتھ میل کھاتے ہیں لیکن کہاں سے یہ صح مل رہی ہے ان ٹیلیویجن چینلز کو کہ سوام سے لے کر کے دیر رات تک نمائس گھرنا کی نفرت کی بہت مشکل ہے سب کچھ پہلے بھی کہاں ہوں کئی دفعہ مجھ کو اب سینس آف دیزاب ہوتا ہے بولتے وقت اتنی بار یہ باتیں کہیں صدن میں باہر چبتر ملتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں وہ سحمت ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سب اب دیکھئے کئی دوست کئی ہمارے سٹوڈنٹ میں اپنی پیرا شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے ایک سٹوڈنٹ سر میرے ایک سٹوڈنٹ اس کا نام ہے میران حیدر وہ جیل میں ہے سر ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ماننی اچھ نیالے کا ایک observation آیا کہ آپ اسکیپ کورٹ بنا رہے ہو چاہے عمر خالد ہو خالد سائفی ہو سرجل ایمان ہو گلفیسہ ہو شفاہ الرحمان ہو یا میران جو اپنے سٹوڈنٹ کا میں نے ذکر کیا سر جو observation کوٹ کے آ رہے ہیں اکثر ہوتا ہے ایکویٹل ہوتا ہے ہو جاتا ہے ان کے اوپر کچھ نہیں تھا آٹھ سال بعد سر دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی ہو ویدھا کہ اس کے آٹھ برس لوٹا دیے جائیں میرے سٹوڈنٹس ہیں ایک چار برس جیل میں کٹ کر کے آیا ایکویٹل کے بعد کوئی آروپ نہیں تھا لیکن اس کا چار برس واپس کر سکیں گے ہم یہ حالت ہے سر ایک ایوریج مسلمان کی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری سنسب میں ابھی بھی یہ طاقت ہے کہ عبدالوحاو یہ وشیل آتے ہیں اور اس پر چرچہ ہوتی ہے تھوڑا تھوڑی مت بھینیتہ ہوگی لیکن اس جو ہماری طاقت ہے لوگتندر کی سر اس طاقت کو بچا کے رکھیں گے تو بھروسہ ہوگا ہر سمودائے کا اس کی میں کہنا چاہ رہا تھا ڈیڈیکشن کو لے کر کے میرے کئی ساتھی کہ چکہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا ٹوٹل بجٹری ایلوکیشن میرے مطر کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں انوملیس تھی اسکولرشپ میں نہیں سا سرکار پھود ایڈمیٹ کی ہے میرے سوال کے جواب میں کی نائنٹی پرسنٹ ایکسپینڈیچر نہیں ہوا یہ نائنٹی پرسنٹ یہ میں نے آہ دسمبر بائیس میں مجھ کو یہ جواب دیا چار ہزار کروڑ یوٹیلائز نہیں ہوگی تھا یہ کیا دکھاتا ہے کہ پورا کا پورا نظریہ ہمارا ان سمودائے اس سمودائے کو لے کر کے بہت اسکیوڈ ہے بہت تعریف ہوتی ہے بلڈوزر 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 ہم نے تو یوکے کے پی ایم کو بھی بٹھا دیا بلڈوزر پہ سر بلڈوزر چلا دو ہم پر بھی چلوا دو میں یہی کہہ رہا ہوں سر بلڈوزر جس دیش میں سیلیبریٹ کیا جانے لگے اس دیش میں یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ گمبھیرتہ پروبک سوچیں کیا بلڈوزر پرکیق ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا اگر ہے تو کوٹ کو کیوں کہنا پڑتا ہے مانین یالے نے کہا پھر تو ہمارا کام بھام پرتالہ لگا دو بلڈوزر چلا دو اور کسی کو بلڈوزر بابا کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب پتہ نہیں وہ کیسے کمفرٹیبل ہے اس نام کے ساتھ میں تو نہیں ہوں سر میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹ ووچ کی ریپورٹ دیکھیں آپ کو اس پاسط طور پر ملے گا دیش کی اور باہر کی ماب لنچیں ہیٹ کرائیمز یہ کیوں بڑھے ہیں آٹھ ورش میں نو ورش میں اچانک میرے دیش میں یہ گاندی نہرو آزاد امبیت کر کا دیش ہے میں جانتا ہوں نہرو کو لے کر کے آپ کے اندر بڑی دو ویدھاراتی ہے ایک ڈیمولیشن سکوارڈ ہے نہرو کو ختم کرنے کا اور میں نے اسی صدن میں کہا ہے نہرو کانگریس کی پراپٹی اور کاپی رائٹ نہیں ہے نہرو اس دیش کی وراثت ہے جتنا حق نہرو پہ کانگریس کا ہے ایک ایک ہندوستانی کا ہے میں جانتا ہوں کہ کانگریس کے دوسرے پردھان منتریوں کے لیے آپ کو اتنا نہیں کرنا پڑے گا نہیں محنت کرتے ہیں اٹاک کرنے میں نہرو پہ کرتے ہیں کیونکہ نہرو ابھی بھی دیوار بن کے کھڑے ہیں پارلیمیٹری ڈیمولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس دیوار کو جب تک آپ نہیں گرائیں گے تب تک آپ اپنا ریالائز نہیں کر پائیں گے گول whatever ulterior motives you have so میں اب اس کو بانکی چیز کو جیسے اب میں ایک بات کہوں گا ہمارے بیہار کے ایک منتری ہیں سب لوگ میں نام نہیں لوں گا بات بات پہ وہ منتری مہد ہے کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ نہ ان کو چھتر پھل کا اندازہ ہے پاکستان کا نہ ان کو complication پتا ہے کی پاکستان کیسے بھیجو گے عربوں لوگوں کو مجھے تو ایک human right activist اسمہ جہانگیر جی کو آپ جانتے ہوں گے میں ان کے سمیتی میں ایک بھاشن کے لیے مجھے بلایا گیا مجھے منع کر دیا گیا تو پتہ نہیں وہ منتری مہد ہے ڈیلی کاغج لے کے بڑھتے ہیں اس کو پاکستان بھیجو اس کو پاکستان بھیجو ارے ہم سب کو بھیج دوگے پاکستان تو منتری جی آپ کس کے منتری رو ہوگے آپ کا علاقہ خالی ہو جائے گا اب وہ سیمان چل گئے سیمان چل میں پلائن ہو رہا ہے انہی کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط بات کوئی پلائن نہیں ہو رہا لیکن آپ کو وہ کہرانہ موڈل دھوننا تھا سیمان چل میں تو جب تک پورا کا پورا نہ اب میں آپ کو چھوٹی بانگی دے کے ختم کروں گا ایک محترمہ ہے وہ کہتے ہیں چاکو تیج رکھنا پتہ نہیں کب ضرورت ہو جائے یہ ہے سر اور ان کو مند سے معافی نہیں ملی تھی ایک بار دوسرے ہیں if we if you won't remain silent if somebody tries to kill our mother یہ گائے کے بارے میں سنا چودہ تاریخ کو کاؤ حق دے ہے میں بھی کوشش کروں گا سر حالانکہ ہم کو مرکھانی گائے مل جاتی ہے اکثر جندگی میں تیرا نام کیا ہے میں کچھ چنندہ ادھارن دے رہا ہوں یہ مہتوپن لوگ ہے تیرا نام کیا ہے محمد نام ہے تیرا آدھرکار ڈکا ہندوز who don't vote for me have me a blood in their veins مہتوپن ویکتی ہیں منتری کے پتکے اللہ نا علی نا بہو بلی کے وال بجرنگ بلی یہ بھی مہتوپن ویکتی ہیں جو لوگ سوری نمسکار کو نہیں مانتے انہیں سمودر میں ڈوب جانے چاہیے یہ تو بہت بڑے ویکتی ہیں اور اپنے آپ کو نیا آپریٹنگ سسٹم بنانا چاہتے ہیں ہمارے پردھان منتری جی کے برکس اور اکنومک بائیکوٹ کے اکثر بات ہوتی ہے جالیدار ٹوپی کی بات ہوتی ہے دکت یہ ہو گئی ہے سر کہ کشمی روہنگیا اور پلسطین جیسے بھی مدے کو آپ مسلم آنگل سے دیکھتے ہیں نہیں سر ہمان رائٹ آنگل سے دیکھئے اس میں بھی سمادھان کے لکشن ہے یہاں تو کھر تک لوگوں کو نہیں ملتے یہ پریشتیتیاں ہیں ان کو جان آخری سبس ایک منٹ لوں گا آخری 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 میں نے آپ کو موقع ملے گا بولنے کا ہے تو آپ بولیں آپ نے سنا نہیں میں نے کہا کہ ان مدوں کو بھی مسلم آنگل سے مک دیکھو بس آپ اسے بات چینی پروفیسر جہاں بولے کونکروٹ کے ساں نہیں وہ عادت نہیں ہے عادت نہیں ہے دونٹ لیسن ٹو دیم میں تو اسی چیز کی پیروی ہمیسا کرتا ہوں سبس اپ ایک چھا ہے اس ادھن میں سبس اپ ایک چھا ہے کہ دیموکریسی جیسا آپ نے کہا سننے اور دہر سے جاننے کا سننے ہوں سنا لے کی چیزی سر آخری میں راہی مسلم رضا بہت پڑے لکھا ادھا گاؤں لکھا لیکن بیعپک سماج میں ان کی پرسدی ہوئی کہ راہی مسلم رضا نے مہابھارت کا کی اسکرپٹ لکھی تھی جو بہت سیمز سیریل ہوا تھا میں ان کی ایک چھوٹی قویتہ پرنا چاہتا ہوں سر آپ کی ازازت سے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو میرے اس کمرے کو لوٹو جس میں میری بیانیں جاگ رہی ہیں اور میں جس میں تلسی کی رامان سے سرگوشی کر کے کالیداز کے مگدود سے کہتا ہوں میرا بھی ایک سندیش ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میرے رگ رگ میں ماں گنگا کا پانی دور رہا میرے لہو سے چلو بھر مہادیب پر پھیکو اور اس یوگی سے کہہ دو مہادیب اب اس گنگا کو واپس لے لو یہ زلیل ترکوں کے بدن میں گڑھا گیا لہو بن کر دور رہی ہے اس کے آگے کچھ نہیں کہنا ہے سر جائہن جائہن موسیقی